مگر سوال جو پائدہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی یہ شہدانی چرخہ بننے والے کون ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے جو پاکستانی نظات میرف لندن کی مخالفت کی اور اپنی جو ان کی سابق ان کی جو ان کی بیوی تھی ان کے سگے بھائی کو ان کو اس کے مقابل میں اس کو اپن نے اس کو پرموٹ کیا ہمیں اسے غرض نہیں کہ کون یہودی ہے کون عیسائی ہے یا کون ہندو ہے میں وہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کے سامنے جس سے کہ پاکستان آج ان شدید مشکلات میں گھر چکا ہے لیکن انشاءاللہ کس طرح انہوں نے اپنے بزراء کے ذریعے ایک کیپی کا ایک پنجاب کا ان سے زہر اگلوایا اور کہا کہ چیف انسوس کو آپ سائن نہ کرنا تاکہ آئی ایم ایف ہمیں مدد نہ کرے اور پاکستان ڈیفولٹ کر جائے اور اب عدلیہ کے اوپر کس طریقے سے بھرپور وار کرنے والا عمران نیازی ہے یہ ساری باتیں میں فلور دی ہاؤس پہ کر چکا ہوں اور آج اس لئے میں آپ کو یہ باتیں یاد کر رہا ہوں کہ آپ سارے اس لشکر میں آپ شامل ہیں آپ سب نے قربانیاں دی ہیں کس نے جیلیں کھاٹی ہیں کس نے مارے کھائی ہیں کوئی نیپ کوٹوں میں گیا کوئی نیپ کے عقوبت خانوں میں گیا کوئی ایف آئی ایم میں گیا کسی کو پولیس آکے اس نے بند کر دیا کس نے لوکل دہات میں کشبے میں پرشے کر دیے اور جالی دوشنے ڈال کر ان کے ورکر کو اندر کر دیا کسی کے بھائی کو گوری لگی کوئی شہید ہوا آپ نے اس سفر میں آپ نے بھرپور آپ نے قربانیاں دی ہیں اور اس کے لئے جتنی بھی ستائش میں آپ کو پیش کروں اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کم ہے کیونکہ اس سفر میں آپ نے جو آپ نے دکھ کٹے ہیں اور جو آپ نے تکلیفیں کٹی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے اور مجھے با خدا یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اگر ریاست کو بجانے میں میں نے یا میاں نواز شریف نے یا آپ پارٹی نے اپنی سیاسی جو آپ کی کمائی ہے اس کو قربان کیا تو خدا کی قسم مجھے اس میں کوئی دکھ نہیں ہے اگر ریاست بج گئی پاکستان بج گیا تو باقی ستے خیرے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر اللہ نہ کرے کوئی زوف پہنچتا ہے نقصان پہنچتا ہے تو اس سے بڑی پھر پھر وہ اب پشتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئی کھیوت تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارا یا میرا کوئی مزید بھی سیاسی اساسا اگر قربان ہوتا ہے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی ترقی پاکستان کو بچانے کے لیے تو بخدا مجھے خدا بزرگ بر ترقی قسم ہے کہ مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہوگا میں اپنی قبر میں جاؤں گا کہ میں نے یہ حکیر قربانی دی پاکستان بچ گیا آپ نے پاکستان کو بچایا آپ کے ہر اولاد یوں ہیں وہ اس ملک میں انشاءاللہ وہ امن اور خوشحالی کا دور دیکھ سکیں گی یہ مشکل وقت ضرور ہے تکالیف ضرور ہیں چیلنجز ضرور ہیں لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ جب یہ حالات انشاءاللہ جلد بدلیں گے انشاءاللہ میرا یہ گمان نہیں مجھے اس رب سے مجھے ایک امید واسق ہے سمیمے قلب سے بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا اس لیے کہ میاں نواز شیف آپ کے قائد کی ان کی نیت نیک ہے آپ کی نیت نیک ہے ٹھیک ہے یہ مشکلات آئی ہیں اور بعض اوقات رات کو یہ درست ہے کہ نیند کھل جاتی ہے تو انسانیں کو فرشتے تھے نہیں ہیں ہم انسان ہیں اور یعنی اندھیرے میں لوگ روشنی تلاش کرتے ہیں جب سخت گرمی آتی ہے تو وہ چھاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں جب جاڑے آتے ہیں برف پڑتی ہے تو وہ کمبل اور لحاف اڑتے ہیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے خوف بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے غم بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے تو شہد بھی ہوتی ہے تو یہ زندگی کی کا حصہ ہے اس لیے اس سے گھرانے اور پریشان ہونے کے بات نہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ان کا جب آخری سال تھا تو گندم کی کمی تھی انہوں نے گندم پہلے ایکسپورٹ کر دی پھر ایکسپورٹ کر دی ہم نے وقت کیوں پر گندم میں گوائی آج بھی گو کہ گندم سندھ میں آنی شروع ہو گئی پنجاب میں آنی شروع ہو جائے گی یہ بارشی ہوئی ہیں اس سے ضرور اپنا گندم کو نقصان پہنچا ہوگا اللہ تعالیٰ رحم کرے لیکن آج بھی ہمارے پاس وافر سٹاک میں گندم موجود ہے تاکہ کہیں کسی کو دکت اور تکلیف نہ ہو پنجاب حکومت کے دور میں پچھلے دو مہینے پہلے اگر گندم کا ہوا تھا وہ فراڈ تھا سکینڈل تھا گندم کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے ہم نے بڑی تیاری کے ساتھ گندم مگوائی اور اس کے پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے اربوں ڈالر جبکہ ایک ایک ڈالر کم ترستے ہیں لیکن ہم نے وافر گندم ہم نے مگوائی اور اس کے لئے ہم نے بقیدہ اس کو سٹاک کیا تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہم نے منصوبہ شروع کیا جو پنجاب میں چند لاکھ کو نہیں چند کروڑ کو نہیں کم اس کم دس کروڑ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ دس کروڑ عوام تین دن تھیلے جو ہیں وہ لیں گے انشاءاللہ فری اسی طریقے سے کیپی میں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے میں ہم آبر جاؤں گا سند میں وہ سند گورنمنٹ اپنے تائیں وہ بینظیر انکرم سپورٹ پروگرام میں وہ دو ہزار پہ وہ دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ہے اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہر روز منجمنٹ بہتر ہو رہی ہے میں خود بھی دورے کر رہا ہوں میں دوبارہ اس ہفتے شروع کروں گا دو دن بارشیں تھی اور میں یہ پارلیمنٹ کے اجلاعات کی تیاری بھی ہم کر رہے تھے میرے بھائیوں اور میری بہنوں قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں ملک اس طرح نہیں بنتے ہیں اور اگر ہم نے خدا نہ خاصتہ یہی ہمارا وطیرہ رہا تو پھر ہمارا نام تاریخ میں مٹ جائے گا خدا نہ خاصتہ اور ترکی رخشالی کیلئے لازم ملزوم ہے کہ سیاسی سٹیبلیٹی ہو اس کے لئے دن رات جو شخص یعنی پاکستان کو غیر مستقبل کرنے کے لئے بیانک کوششیں کر رہا ہے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے یہ زمانہ اس کا آپ تصویر سامنے رکھ لیں اور اپنے زمانے کے تصویر سامنے رکھیں جب یہ پھر رہا تھا دن رات اپنا زمانتیں کرانے کے لئے اس کا بھائی پھر رہا تھا یہ لوگ پھر رہتے ہیں سامنے والے پھر رہے تھے جو اس کمرے میں موجود نہیں وہ پھر رہے تھے در بدر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اب جناب نوٹس آتا ہے بتائیے کہ نوٹس آتا ہے تو فوراں عدادت میں چلی آتا ہے یہ نوٹس آ گیا ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلیوجن کی اوپر کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ متورمہ انہوں نے کہا جناب کے ان کے جو وکیل ہیں ہائی کورڈ میں کہہ رہے تھے ان کو نوٹس آ گیا سن لیں لفظ کہ شیز نوٹ پبلک آفیس ہولڈر یعنی ان کے پاس کوئی ان کے جو محترمہ ہیں چار سال میں ان کے پاس کوئی عوامی نوائندہ کو نہیں تھی تو جب نواز شیف کے بیٹی کو گرستار کیا تو وہ پبلک آفیس ہولڈر تھی جب آپ کے بچوں کو جب گرستار کیا پبلک آفیس ہولڈر تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فوراں آگیا کہ پبلک آفیس ہولڈر اور وہاں پر میں تو اپنی اولاد کی بات نہیں کرتا لیکن میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ یہ وہ سٹاک کمپیرزن یہ جو گھڑی جو ہے خانہ کعوہ کے موڈل کی میں میں کئی مرتبہ بات کر سکا ہوں میں ہزار مرتبہ بات کروں گا کہ اس سے بڑی شرمناک بات پاکستان کیلئے کوئی ہو نہیں سکتی تھی اس سے بڑا کالا دھبا پاکستان کے چہرے پہ کوئی مل نہیں سکتا تھا یہ خانہ کعوہ کے موڈل کی گھڑی کو بیچنا جھوٹ بولنا اور رسید جالی پیش کرنا کیا تو آج ہم ایک تاریخ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے تاریخ کے نازک موڑ پہ آئے آج یقیناً ایک جنمندی تاریخ کے نازک موڑ پہ پاکستان ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری مدد کرے گا لیکن آج ہمیں آئین اور قانون کے دارے میں رہ کر ہمیں کھڑے ہونا ہوگا میں کہنے سے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانیاں آپ کی رائے گاں نہیں جائیں گی مجیسے ضرور اپنے قدم پر کھڑی ہوگی مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین نے جس کے بارے میں پچھلی حکومت نے باتیں کہیں ہیں اس نے پاکستان کو ان چار ہفتوں میں دو عرب ڈالر دے دیا کیش انہوں نے دے دیا وہ سون چکا تھا چین کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی ایک اندھائی ایک غلط حرکت ہونے جا رہی ہے اور انہوں نے دو عرب ڈالر تو انہوں نے اپنا رول اوور کیا ہے یہ سرکاری لوگوں نے چین کا جو انہوں نے رول اوور کیا ہے جو پہلے دیا ہوا تھا میں یہ دو عرب ڈالر کی بات کروں جو چین کے کمیشل منگ نے پاکستان کو لونز دیا ہوئے تھے وہ جو کہ وقت آنے پاکستان کو واپس کر دیا تھے انہوں نے ہمیں دوبارہ دے دی کہ آپ لے لیں پیسے ہم سے اور اس کو استعمال کریں اور اگر یہ پیسے نہ آئے ہوتے تو میں آپ کو بتان چکتا کہ کیا حالت ہوتی اس ملک کے ایکانومی کی کہ تیس عرب ڈالر کی جو سرمایہ تاریخ چین نے کی ہے خالی جو بجلی کے منچوب ہیں کوئلے پر جو چل رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے گفتو کو کر رہا ہوں تو ساڑھے چار سو عرب روپیہ ان چینی کمپنیوں کا ہم نے واپس کرنا ہے جو کہ تاخیر کا شکار ہے کتنا میں نے ارس کیا ساڑھے چار سو عرب روپیہ کوئی اور ملک ہوتا تو اس قد وہ پیرس میں وہ لے گیا ہوتا ہمارے ہمیں پیرس کی عدالت میں لندن کی عدالت میں لے گیا ہوتا کہ چلیں جی ہمارے پیسے واپس کریں اور یہ یہ پیسہ ساڑھے چار سو عرب روپیہ یہ وہ رات و رات کا نہیں ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کے باوجود کہ میں نے اپنے اس دور میں پچھلے ساڑھے گیارہ مہنے میں چین کو ڈیٹھ سو عرب روپیہ دلوایا ان کے منافع کا اس کے باوجود بھی ساڑھے چار سو عرب روپیہ ان کا ہمارے پاس ہم نے دینا ہے ان کا انہوں نے تو اف نہیں کی وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم جانتے ہیں آپ کے حالات کو لیکن کوئی اس کا کچھ کریں اور جو میں نے جو کرزے بتائے ہیں جو انہوں نے ابھی دیئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں تو ایسے ملک کے بارے میں اس طرح کی یعنی ایک کا انتہائش شرم ناک گفتگو کرنا یہ ہے وہ وہ احسان فرموشی یہ ہے وہ موسن کشی جس نے آج پاکستان کو اس نیچ پر پوچھایا ہے اس وقت پاکستان کو بچانے کا موقع ہے آپ نے واپس لاہور نہیں جانا آپ نے یہاں رہنا ہے کسی وقت بھی ہم اسمبلی کا اجلاعات بلا سکتے ہیں آپ کو میں یہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے اور قائد محمد نواز شریف طرف سے کہ آپ نے یہاں موجود رہنا ہے وزیراعظم کا مسلم لیگ نون کے پارلیمان کہ کسی بھی وقت اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے انہوں نے پارلیمانی لیڈرز کو کہا پارلیمانی عراقین کو کہا کہ کسی کو بھی یہاں سے نہیں جانا ہے وزیراعظم شہباز شریف جو کہ پارلیمانی پارٹی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے اوپر بھرپور وار عمران نیازی نے کیا لیکن ریاست کو بچانے میں اگر ہمیں اپنی سیاست کو قربان بھی کرنا پڑا تو ہم کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان کی عظمت پاکستان کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جد جہد جاری رکھیں گے موسیقی موسیقی